بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا ایڈونچرز آف جراسک پیٹ اس کہانی کی شروعات میں جنگل میں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جسے ایک بہت بڑا انڈا ملتا ہے تب ہی اس کے پیچھے ایک ڈائنسور آ جاتا ہے یہ انڈا اسی ڈائنسور کا ہے اور پانچ سال بیچ جاتے ہیں جہاں میں جنگل میں ایک لیب کو دکھایا جاتا ہے اس لیب میں ویگیانک مگرمچ اور ڈائنسور کے ڈائنس اے سے ایک نیا ڈائنسور بنانا چاہتے ہیں اور جلدی اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کی لیب کو جو فنڈنگ ملتی ہے وہ بند ہو جائے گی وہیں دوسری طرف ہمیں کرس نام کے ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جو وارلڈ آف وانڈر نام کے ایک شوروم میں جاتا ہے اس شوروم کے اندر وہی بڑھا آدمی ہوتا ہے جسے آج سے پانچ سال پہلے جنگل میں ڈائنسور کا انڈا ملا تھا کرس کہتا ہے کہ مجھے کوئی خاص چیز دکھاؤ وہ کرس کو بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے لیکن کرس کو کچھ پسند نہیں آتا جس کے بعد وہ اسے لکڑی کا ایک باکس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اندر خاص چیز ہے تمہیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا کرس اس باکس کو لے کر گھر آ جاتا ہے اور جب وہ باکس کو کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا انڈا ہوتا ہے کرس انٹرنیٹ پر دیکھتا ہے کہ انڈے کو گرمہت دینے سے اس کے اندر سے بچہ باہر نکل جاتا ہے اسی لئے وہ اسے کمبل سے لپیٹ کر کھانا کھانے چلا جاتا ہے اور جب وہ واپس آ کر انڈے کو اٹھاتا ہے تو وہ کریک ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے کرس ٹر جاتا ہے اس کے ہاتھ سے انڈا چھوٹ جاتا اور ڈینے سور انڈے سے باہر نکل کر کمرے میں کودنا شروع کر دیتا ہے وہ کرس سے ڈر کر بیٹھ کے نیچے چلا جاتا ہے کرس اسے باہر نکال نکلے سامنے کینڈیز رکھتا ہے جس کی خوشبو سے ڈینے سور باہر آ جاتا ہے کینڈیز کھانے کے بعد ڈینے سور کو یقین ہو جاتا ہے کہ کرس اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ان دونوں کے بیچ دوستی ہو جاتی ہے کرس اس کے لئے اور بھی کھانا لے کر آتا ہے اور اگلی صبح اپنے بیگ میں رکھ کر ڈینے سور کو لے کر سکول کے لئے نکل پڑتا ہے تب ہی کرس کے دونوں دوست وہاں پر آ جاتے ہیں ڈینے سور بیگ سے بھار آ جاتا ہے اس کے دوست ڈینے سور کو دیکھ لیتے ہیں کرس کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے لیکن یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی رات میں ڈینے سور کا کافی سائز بڑھ چکا ہے جس سے کرس کو چنتہ ہوتی ہو سمجھ جاتا ہے کہ میں اسے زیادہ وقت تک چھپا نہیں سکتا اسی لئے وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ دکان میں جا کر ڈینے سور کو واپس کر دے گا پر جب وہ دکان پر جاتا ہے تو وہاں پر دکان کا نام بدلہ ہوا ہے وہ اندر جاتا ہے تو وہاں پر وہ آدمی بھی نہیں ہوتا بلکہ ایک لیڈی ہوتی ہے تب ہی کرس وہاں پر اس آدمی کی فوٹو دیکھتا ہے جو اسی لیڈی کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ کل میں ان سے یہاں پر ملا تھا وہ لیڈی بتاتی ہے کہ یہ میرے ہزبینٹ ہے جن کی پانچ سال پہلے مرتی ہو چکی ہے کرس کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور اب وہ اپنے ڈینے سور کو لے کر ڈینے سور کے میوزیم میں جاتا ہے یہاں پر وہ اپنے سکول کے ساتھ پہلے بھی آ چکا ہے یہاں پر وہ اگیانک سے ملنا چاہتا ہے اسے انتظار کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کرس میوزیم میں ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر ڈینے سور کے بہت سارے افشیش ہوتے ہیں تب ہی اس کے بیک سے ڈینے سور نکل کر دوسرے ڈینے سور کے جو سکیلیٹن ہوتے ہیں وہاں پر چلا جاتا ہے یہاں پر کچھ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں لیکن سب کو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹائ ہے پر جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں اسے دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے اس طرف جاتا ہے جہاں پر وہ ڈینے سور ہے لیکن یہاں چاروں طرف افرا تفری مچ جاتی ہے سب بچے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ڈینے سور بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اسی لئے وہ بہار آ جاتا ہے کرس بھی اس کے پیچھے آتا ہے وہ ایک پانی کے پانڈ کے سامنے رک جاتا ہے تب ہی کرس اپنا بیک کھولتا ہے اور ڈینے سور اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ کرس یہاں سے نکلتا ہے یہاں پر سائنٹسٹ آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہارا بیک چیک کرنا چاہتا ہوں لیکن کرس اپنے ڈینے سور کو اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا ہے اسی لئے یہاں سے بھاگ جاتا ہے اسے پتا ہے کہ ڈینے سور کو بھوک لگی ہے اسی لئے وہ اسے لے کر ایک سوپر مارکٹ میں جاتا ہے جہاں پر ڈینے سور کو ایک ڈاگ دیکھ لیتا ہے اور اس پر بھوکنا شروع کر دیتا ہے جس سے ڈینے سور ڈر جاتا ہے وہ پورے سوپر مارکٹ میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے جس سے سوپر مارکٹ میں تباہی مچ جاتی ہے اسی طرح سے ڈینے سور بہار آ جاتا ہے جہاں پر ایک بڑھا آدمی سوپر مارکٹ کے سامان کو اپنی گاڑی میں رکھ رہا ہوتا ہے ڈینے سور بھی چپ کے سے اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے کریسس سے پہلے کہ اس تک پہنستا گاڑی والا گاڑی لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے وہ بڑھا آدمی جب اپنے گھر پہنستا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی میں ڈینے سور ہے جو اس کا سارا کھانے کا سامان کھا چکا ہے اور اب اس کا سائز بھی پہلے سے بڑھ چکا ہے وہ بڑھا آدمی ڈینے سور کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اسی لئے اپنی گن لاخر اس پر گولی چلاتا ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے اس کے بعد وہ بڑھا آدمی پولیس کو کال کرتا ہے پولیس وہاں پر آتی ہے اور وہ ڈینے سور کو بکڑ لیتی ہے لیکن کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ ڈینے سور ہے سب کو لگتا ہے کہ یہ عجیب سا دکھنے والا کوئی دوسرا جانور ہے یہاں پر کریس بھی پہنچ جاتا ہے جو پولیس کو اس کے ڈینے سور کو لے جاتے وے دیکھ لیتا ہے کریس ان کا پیچھا کرتے وے پولیس ٹیشن میں پہنچ جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ڈینے سور کو آزاد کرواتا پولیس والا اسے دیکھ لیتا ہے اور بھار جانے کے لئے کہتا ہے کریس پریشان ہے کیونکہ وہ ڈینے سور کو بچانا چاہتا ہے وہ ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کے سامنے ایک بڑھا آدمی بھی ہوتا ہے جس کی شکل ہو بہو اسی آدمی کی طرح ہوتی ہے جس نے اسے انڈا دیا تھا کریس کہتا ہے کیا تم میری مدد کروگے میرا ایک ڈینے سور ہے جسے پولیس نے پکڑ لیا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں ڈینے سور کو اپنے گھر پر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ یہ ڈینے سور کو آزاد کرواتے ہیں یہاں پر سائنٹسٹ اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جو کہ ڈینے سور کو اپنی گاڑی میں رکھ کر لیپ کی طرف نکل پڑتا ہے کریس کے ساتھ جو بڑھا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی لے کر آتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں جلدی لیپ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں بڑھا آدمی کہتا ہے کہ تم اپنے ڈینے سور کو ڈھونڈو میں ان کا دھیان بھٹکاتا ہوں کریس اپنا ڈینے سور ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے وہ جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ڈینے سور ہے اب اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ڈینے سور کریس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے گارڈز آ کر اس پر گن تان دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ کریس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پیچھے سے بڑھا آدمی ان کے اوپر بریفکیس سے حملہ کر کے بھی ہوش کر دیتا ہے کریس ان کی چابی نکال کر ڈینے سور کو آزاد کر دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ڈینے سور کو یہاں سے لے جاتا سائنٹسٹ اپنے لوگوں کے ساتھ ان دونوں کا راستہ روک لیتا ہے ان پر گن تان دی جاتی ہے تب ہی اندر سے ڈینے سور نکلتا ہے جو کہ اب بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے جو کہ اب گصے میں ہے حالکہ اس پر حملہ بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ ان سب کو چکمہ دے کر اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے بڑھا آدمی اور کرس بھی اس کے پیچھے جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں سائنٹسٹ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے ڈینے سور بڑھا آدمی اور کرس تینوں کی تینوں چٹانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ تینوں کی تینوں ایک کیو کے اندر چھپ جاتے ہیں پر اب یہاں پر سائنٹسٹ اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے جو ڈینے سور کو بہوش کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تاکہ اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کر سکے لیکن کرس ایسا نہیں چاہتا حالانکہ وہ کرس کو لالچ بھی دیتا ہے کہ اگر اس نے ڈینے سور اسے لوٹا دیا تو وہ کرس کو بہت پیسے دے گا لیکن کرس اس کی بات نہیں مانتا اور موقع دیکھ کر ڈینے سور کو لے کر یہاں سے آگے بڑھتا ہے تب ہی اس کے ساتھ جو بڑھا آدمی ہوتا ہے وہ کرس سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈینے سور کو یہاں سے جانے دینا ہوگا یہ جنگلی اس کا گھر ہے تم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کرس جو کہ ڈینے سور سے بہت پیار کرتا ہے اسے بھی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اسے شہر میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا یہ جنگلی اس کا گھر ہے اسی لئے وہ اسے الویدہ کہتا ہے حالانکہ ڈینے سور بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن اسے بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ یہ جنگلی اس کا گھر ہے اسی لئے گھنے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے کرس اور بڑھا آدمی جنگل سے باہر نکل جاتے ہیں تب ہی سائنٹیسٹ اپنے آدمیوں کے ساتھ ان تک پہنچ کر انہیں پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ ڈینے سور کہاں ہے کرس کہتا ہے کہ وہ ڈینے سور اب تمہیں کبھی نہیں ملے گا اس سے پہلے کہ سائنٹیسٹ ان کے اوپر زبردستی کرتا پولیس کی گاڑی کا سیرن بستا ہے جس سے سائنٹیسٹ اپنے لوگوں کے ساتھ اندر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ جو بھی وہ اپنی لیب میں ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا وہ سب الیگل تھے اور اگر پولیس کو اس بارے میں پتا چل گیا تو پولیس اس کے ساتھ اس کے سبھی لوگوں کو پکڑ لے گی کرس بڑھا آدمی کے ساتھ اسی دکان کے باہر آ جاتا ہے جہاں سے اسے انڈا ملا تھا اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی کرس کے دونوں دوست آ جاتے ہیں اور اس سے ڈینے سور کے بارے میں پوچھتے ہیں کرس بتاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں یعنی کی جنگل میں پہنچ چکا ہے وہ اپنے دوستوں کو بوڑھے آدمی سے ملوانے کے لیے جیسے پیچھے پلٹتا ہے تو وہاں کرسی پر کوئی نہیں بیٹھا ہوتا کرس حیران ہو جاتا ہے وہ دکان کے اندر جھاک کر دیکھتا ہے جہاں پر بوڑھا آدمی ہوتا ہے جو کرس کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور اسے فائنل گڑبائے کرنے کے بعد گائب ہو جاتا ہے کرس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس بوڑھے آدمی کی آتما تھی جو صرف ڈینسور کو بچانے کے لیے آئی تھی وہاں ہمیں ڈینسور کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل میں آزادی کی زندگی جی رہے یعنی کی بوڑھے آدمی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی